اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا ایک سوال ہمارے دوست نے کیا ہے کہ قرآن کلاس میں روٹ ورڈز کو بتانا کس قدر ضروری ہے کیا افراد کو بتانا چاہیے کلاس والے بہت زور دیتے ہیں اس پر تو کسی خاتون نے یہ روٹ ورڈز کا لفظ ایجاد کیا اب ساری خواتین یہ روٹ ورڈ کی گردان کر رہی ہیں تو اصل میں یہ روٹ ورڈ نہیں ہے روٹ لیٹر سے عربی زبان میں اس کو خروف اصلیہ بھی کہتے ہیں حروف اصلیہ اور مادہ بھی کہتے ہیں جیسے تعلیم ہے تعلیم کے تین اصلی حروف ہیں اس کو مادہ بھی کہتے ہیں روٹ لیٹرز بھی کہتے ہیں یا معلم ہے اس میں بھی روٹ لیٹرز وہی ہیں عین لامی مادہ یا حروف اصلیہ کہتے ہیں ان کو تو روٹ ورڈ نہ کہے روٹ لیٹرز کہے ان کو دیکھئے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے قرآن کا سنجیدہ تعلیم ہے ایڈوانس تعلیم ہے تو آپ اس کو بتائیے اس کے بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں کہ ایک ہی مادے سے ہزاروں لفظ بنتے ہیں عربی زبان جیسے علیما یعلمو کا مطلب ہے جاننا اور عالم یعلم معلم اور اعلام وہ پھر کمیونکیشن کے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے علما یعلم معلم تو سکھانا بتدریج کسی تعلیم دینا اسی طرح متعلم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا علم کو سیکھنا تو باپ بدل جانے سے بھی معانی بدل جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا مفید علم ہے اس کو علم اشتقاق کہتے ہیں سائنس اف ڈیریویشن ہے یہ لیکن مدرس کے لئے ضروری ہے آپ کے لئے علم بہت ضروری ہے یہ عام لوگوں کے لئے ضروری نہیں ہے اچھا ایک بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ بالخصص ہمارے مدرسے کے جو پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جب وہ درسے قرآن دینے کے لئے آتے ہیں ہر وہ چیز جو پڑھی ہوئی ہے وہ آکے اگل دیتے ہیں تو ہر چیز عوام میں بتانے کی نہیں ہوتی اور لوگوں کے میار کو دیکھیں مصدور ہیں یا عام آدمی ہیں دوکٹرز ہیں انجینئرز ہیں علماء ہیں کس قسم کی محفل ہے اس محفل کے اعتبار سے آپ اپنے میار کو کم یا بلند کر لیجئے اچھا جی دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن میں کہا گیا تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی گئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی جبکہ پیغمبروں کا طریقہ یہ نہیں ہے تو یہاں قریش کے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بھائیو کم سے کم رشتداری کا تو قیال کرو اتنی سختی تم مجھ پر کر رہے ہو میں نہ تم سے پیسے مانگ رہا ہوں نہ کسی عجر کا طالب ہوں لیکن اتنی قریبی رشتداری ہوتے ہوئے تم اس سے نظرانداس کر رہے ہو یعنی تم میں بنیادی اخلاقی صفت کا فقدان ہے یعنی معدت زلقرباہی کا فقدان ہے کوئی لحاظ ہوتا ہے کوئی مروت ہوتی ہے اس چیز سے بھی تم آری ہو حافظ مجتبہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا اشرف قریشی صاحب نے ابو طالب کو رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے کیا یہ درست ہے تو یہ بالکل غلط لکھا ہے انہوں نے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر تشیعوں کے اثرات ہیں اہل تشیعوں یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے جنت پہ جائیں گے وغیرہ وغیرہ الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں یہ جبکہ صحیح مسلم کی حدیث بالکل واضح ہمارے پاس موجود ہے کہ ابو طالب کو حل کا عذاب دیا جائے گا اور انہیں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی یغلی منہمد دماغ ہو جس کی وجہ سے ان کا بھیجا کھول اٹھے گا آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی یہ ہلکہ عذاب ہوگا جو حضرت ابو طالب کو دیا جائے گا اور حضرت یعنی ابو طالب ہوں یا حاتم تائی بھی بڑے فیاض آدمی تھے لیکن یہ بھی دو زخمیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے اصول کے طور پر کہ حضرت ابو بکر کے ایک سگے چچازاد بھائی تھے اور ان کا نام تھا عبداللہ بن جدعان اور وہ جاہلیت کے زمانے میں بیچ بچاؤ صلح صفائے اور بہت سارے جرگے ورگے کیا کرتے تھے بڑا خدمت قلق کا کام کیا کرتے تھے اس کے بعد حضرت عائشہ سے شادی ہو گئی رسول اللہ سیاسم کی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر پر گئے تھے کسی تنازعہ کے سلسلے میں تو عبداللہ بن جدعان کے ساتھ میرے چچا ہے میرے والد کے چچازاد بھائے ہیں کیا معاملہ ہوگا تو فرمایا کہ وہ دوزق میں ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہم اغفر لی خطیعتی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں تو شرک کے ساتھ کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تو جو شرک کرتا ہے اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے تو ابو طالب کو رسول اللہ سحسم آخری وقت تک کہتے رہے کلمہ پڑھ لیجئے کلمہ پڑھ لیجئے اور وہ کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے کبھی ابو جہل کی طرف دیکھتے کبھی رسول اللہ سحسم کی طرف دیکھتے اس وقت ابو جہل نے تانہ دیا ابو طالب کو اور کہا کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر نہیں مروگے تو انہوں نے آخری جو الفاظ ادا کیے کہ میں اپنے والد عبد المطلب کے مذہب پر مرتا ہوں چنانچہ رسول اللہ سحسم نے ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کو بلایا اور کہا جاؤ اپنے باپ کو لے جا کر دفن کر دو تو اب آجائیے ایک سوال یہاں خواتین کی طرف سے آیا ہے کہ نوجوان بچوں کے مسائل ہیں تو ان کے ساتھ کیا تین ایجرز ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں تین ایجرز لڑکوں کے لیے الگ کلاسیں رکھی جائیں اور تین ایجرز لڑکیوں کے لیے الگ کلاسیں رکھی جائیں اور اس میں سن لیجئے پہلے نماز کی بات نہ کریں طہارت کی وضو کی یہ وہ باتیں نہ کریں بات کریں آپ توحید پر بات کریں کہ رسالت کیا چیز ہے بات کریں کہ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے تو نوجوانوں کو جس چیز کی تعلیم کی پہلے ضرورت ہے خدا ہے کے نہیں ہے خدا کی صفات کیا ہیں خدا کے وجود کے دلائل کیا ہیں رسالت کیا ہوتی ہے کیا رسول شاعر ہوتا ہے کیا رسول جادوگر ہوتا ہے کیا رسول کوئی مسلح ہوتا ہے گاندی کی طرح ہوتا ہے نلسل منڈلا کی طرح ہوتا ہے کیا رسول اقبال کی طرح ہوتا ہے فلسفی ہوتا ہے دانشور ہوتا ہے رسول دانشور میں کیا فرق ہوتا ہے پہلے رسالت کیا چیز ہے اس کو سمجھائیے آپ اور آخرت کے سارے دلائل ان کے سامنے رکھی اور بتائیے کہ ایمان بالغیب کسے کہتے ہیں ایمان کا مطالبہ کیجئے اس کے بعد پھر آپ شکر کی بات کیجئے اس کے بعد آپ نماز کی بات کیجئے اور کونسٹس پہلے کلیر کرنا بہت ضروری ہے پھر آپ ان کے ٹین ایج کے جو مسائل ہیں غسل کے ہیں اور حیز کے ہیں اور احتلام کے ہیں وضو کے ہیں تیمم کے ہیں ان کے جو پریکٹیکل کوششنز ہیں ان کے جواب دیجئے کچھ مدرسین و مدرسات درس دیتے ہوئے کمزور اور موضوع حدیث کا حوالے دے دیتے ہیں اس صورت میں کیا کیا جائے کیسے ہینڈل کیا جائے بالکل نہیں دینا چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ درس دے رہے ہیں پہلی بار بغیر حوالے کے کوئی حدیث کوٹ نہ کریں بالکل نہ کریں نمبر دو جب حدیث پڑھیں تو حوالہ دیں کہ بخاری کی ہے فلان باب میں ہے جس کتاب میں آپ نے پڑھی ہے اس کتاب کا حوالہ دیجئے کہ یہ تفہم القرآن میں تبرانی کی حدیث مولا مودودی نے نقل کیے معارف القرآن میں مفتی شفی نے ترمزی کی حدیث نقل کی جس کتاب سے آپ لے رہے ہیں عبد الرحمن کا اعلانی نے تحصیل القرآن میں صحیح بخاری کی فلان حدیث نقل کیے تو وہ فرسٹ ہینڈ ریفرنس ہو یا سیکنڈ ہینڈ ریفرنس ہو آپ جو نوٹس بنائیں اس کے اندر بھی حوالہ مکمل لکھ لیجئے تو مدرسین ہو یا مدرسات حوالے کے بغیر جو بات کرے گا وہ جھوٹا ہی سمجھا جائے گا فضائلِ عمال میں ضعیف حدیث کو لیا جا سکتا ہے یہ بات کیا صحیح ہے کمزور ہی صحیح حدیث تو ہے نا تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ اس سوال کا میں نے جواب دیا ہے یوسف القردعوی نے بھی جو السقافت الاسلامیہ میں اپنی کتاب میں اس موضوع پر بحث کی ہے ڈاکٹر صبحی صالح نے بھی اس پر بحث کی ہے میں نے اپنی کتاب میں ان دونوں کا حوالہ بھی دیا ہے اصل میں عبد الرحمن بن مہدی اور امام احمد بن ہنبل وغیرہ کے زمانے میں دو ہی حدیثیں ہوتی تھی صحیح ہوتی تھی یا ضعیف ہوتی تھی یہ حسن نہیں ہوتی تھی حسن حدیث کی کیٹیگری پہلے نہیں تھی پھر بعد میں کیا کیا جو ضعیف ہوتی تھی اس کی دو قسمیں ہوتی تھی ایک ضعیف جدن ہوتی تھی ایک ضعیف ہوتی تھی ایک بہت زیادہ گریوی ہوتی تھی ایک بہت زیادہ کچھ کم اس میں ہوتی بعد میں علماء نے کیا کہ جو حلقی ضعیف ہوتی تھی معمولی ضعیف ہوتی تھی اس کو ایک نیا نام دے دیا حسن کا حافظے کی کمزوری ہے اس میں کردار کی کمزوری نہیں ہے وہ جھوٹا نہیں ہے بد کردار نہیں ہے بس حافظے میں کبھی غلطی کر دیتا ہے یعنی الفاظ اُلٹ پُلٹ دیتا ہے تو فضائل میں بھی حسن احادیث استعمال کی جا سکتی ہیں ضعیف جدن یا موجودہ زمانے کی ضعیف حدیثیں استعمال نہیں کی جا سکتی ہیں اب تیسری بات سن لیجیے اگر ایک صحیح حدیث موجود ہے ایک ضعیف حدیث موجود ہے تو ہم صحیح حدیث کو ترجیح دیں گے اگر ایک طرف مرفوع حدیث ہے اور دوسری طرف موقوف ہے ایک طرف رسول اللہ صاحب کا عمل یا قول ہے دوسری طرف موقوف کا مطلب ہے صحابی کا عمل یا قول ہے تو ہم رسول اللہ صاحب کی عمل اور قول کو ترچیح دیں اسی طرح اب چوتھا اصول سمجھ لیجئے ایک طرف قیاس ہے اور ایک طرف ضعیف حدیث ہے تو ایسی صورت میں ہم قیاس پر ضعیف حدیث کو ترچیح دیں گے جیسے مثال دیتا ہوں کیونکہ اس کے مقابل میں پھر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اگر اس کے مقابل میں کوئی صحیح حدیث ہوتی تو پھر صحیح حدیث کو ترچیح دیتے مثال کے طور پر مشہور حدیث ہے کہ ابغد الحلالی الاللہی عزوجل اطلاق مسنت احمد میں یہ حدیث آئی ہے امام احمد بن حبل نے نقل دی کہ اللہ عزوجل کے نزدی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ابغد ناپسندیدہ چیز طلاق تو اگرچہ کہ یہ حدیث ضعیف ہیں لیکن اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے تو ایسی صورت میں ضعیف حدیث کو قبول کر لیا جاتا ہے لیکن جب اس کے مقابل میں کوئی صحیح حدیث ہو حسن حدیث ہو پھر ضعیف کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے وہی بات ہے کہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دینا ضروری ہے بلکل جی کوئی بھی بات کریں حوالے کے بغیر بات کریں دیکھئے ڈاکٹر زاکر نائے کی مثال لے لیجئے آپ وہ اتنے بڑے عالم نہیں ہیں لیکن ان کے دو بڑے کارنامے ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے نوجوانوں کو حوصلہ دیا ہے اعتماد عطا کیا ہے انہوں اور کئی ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے بالخصص جنوبی ہند میں بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کیا خود میں نے بھی پیس ٹی وی پر تین سو پروگرام ریکارڈ کروائے ہیں تو زاکر نائے کی خوبی یہ ہے کہ وہ قرآن کا حوالہ دیں یا حدیث کا یا بائبل کا یا تورات کا یا مہابارت کا یا گیتہ کا یا اپنیشت کا یا گرند کا یا وہ زرتشتی کتاب ہو حوالہ نمبر ضرور دیتے ہیں وہ تو اس سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اعتماد پیدا ہوتا ہے تو آپ کی گفتگو میں حوالہ ضرور ہونا چاہیے نمبر ضرور ہونا چاہیے قرآن کا حوالہ ہو یہی بات سورہ انکبوت میں ہے یہی بات سورہ ابراہیم میں اس کی یہ فلانچ آیت میں ہے یہی بات سرمزی کی حدیث میں یہی بات ابن ماجہ کی حدیث میں تیاری کریں آپ کام چور آدمی دین کی ذمہ داری کیوں اٹھائے جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اگر محبوب کی گلی میں جانا ہے تو جوتے کھانے کے لیے تیار رہیے آپ تو یہ قرآن کا درس ہے کوئی بچوں کی بات نہیں ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ اللہ کے کلام کی ذمہ داری آپ لے رہے ہیں بات کریں تو ٹھوک بجا کے بات کریں آپ اچھا ایک مدرس کا قول اور فعل خود اپنے گھرانے میں تربیت کا اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے ظاہر ہے کہ وہ تو بتانے کے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفَلُونَ اور اَتَامُورُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اور وہاں سورہ تحریم میں کہا گیا لوگوں کو آپ نصیحت کرتے ہیں معروف کا حکم دیتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں تحریم میں کہا گیا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ پہلے اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے بچاؤ دوزق کی آگ سے بچاؤ قُوْ أَنفُسَكُمْ اس کے بعد کہا گیا اہلی کو تو اگر اس کا کردار صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈراما ہی ہے بس اچھا لوگوں کے مسائل میں بھی مدد کے لیے ایک مدرس کی کیا ذمہ داری ہے جیسے شادی بیا کے مسائل وغیرہ دراصل ہمارا مدرس مدرس ہی رہ جاتا ہے لوگوں کے مسائل میں دلچسپی قوم کی فکر ذہن سادی کرنا لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے معاونت کرنا تو ایک فعل مدرس کیسے تیار ہو کم سے کم کتابوں کا مطالع کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے دیکھئے یہاں ایک بات کو سمجھئے ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہے یہ اب لکھ لی جائیے کافی میں آپ لوگ لکھ لی جائیے دین نام ہے توازن اور اعتدال کا توازن اور اعتدال کا نام ہے اللہ نے آپ کو امت وسط بنایا ہے قزالی کا جالنا کو امتم وسطا تو آپ کو والد کا بھی حق ادا کرنا ہے بیوی بچوں کا بھی کرنا ہے رشتداروں کا بھی کرنا ہے مطالعہ بھی کرنا ہے نمازوں کا بھی خیال کرنا ہے مسجد بھی جانا ہے اور مطالعہ اور درس بھی دینا ہے ایانت بھی وصول کرنی ہے زکاة بھی حصول کرنی ہے زکاة کی تقسیم بھی کرنی ہے سیلاب زدگان کی بھی مدد کرنی ہے زلزلہ زدگان کی بھی مدد کرنی ہے بڑے کام کرتے ہیں نا تو اس میں وقت مقرر کر لیجی آپ ایک دن والدین کو دوں گا میں ہفتے میں ایک دن والدین کے گھر جاؤں گا ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا وہاں ان کو دہوں گا ایک دن فارغ رکھیں آپ بیوی بچوں کو لے کے جاؤں گا گھومانے پھرانے ان کے ساتھ سارا دیں ایک دن آپ رکھ لیجیے مطالعے کے لیے میرے افزادی مطالعے کا یا وقت مقرر کر لیجیے ایک گھنٹہ دو گھنٹے یہ مطالعے کے لیے ہے اور اسی طرح یہ درس کا اور یہ جماعت کے لیے میں ایک دن رہے ہیں دو دن ہے یہ ساری چیز تو قرر کر لیجیے اگر یہ توازن کھو بیٹھیں گے آپ یا تو ہوگا یہ کہ آپ صوفی بن جائیں گے درویش اور راہب بن جائیں گے اور بچے آپ کے یعنی ٹھوکریں کھائیں گے یا بیوی بچوں کے ہو جائیں گے اور تحریک وغیرہ کو چھوڑ دیں گے یا آپ کی نمازیں ختم ہو جائیں گی تو یہ کام بہت مشکل ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ امانت اور خلافت کی توازن کے ساتھ حدیث میں بخاری کہی گئی ہے بات وَآَتِي كُلَّذِي حَقِّن حَقَّهُ کہ تمہارے نفس کا بھی کچھ حق ہے تمہارے ماں باپ کا تمہارے اہل و ایال کا گھر والوں کا بھی کچھ حق ہے اور تمہارے رب کا بھی کچھ حق ہے تمہارے اوپر وَآتِي كُلَّذِي حَقِّن حَقَّهُ ہر حقدار کو اس کا حق دو تو یہ مشکل کام ہے رزق حلال بھی کمانا ہے پیسے بھی جمع کرنا ہے زکاة بھی دینی ہے متعلق بھی کرنا ہے علماء کی محفیل میں بھی جانا ہے تو توازن کو برقرار رکھتے ہوئے یہ کام کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس میں کامیاب کرے یہ بات تو میں بتا چکا ہوں کہ درس دینے میں آیت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لیجئے اور ہر صفحے پر ایک ایک ٹکڑا لکھ لیجئے اور لغات میں جائیے ڈکشنری میں جائیے اس کے معنی دیکھئے تفاصیر میں جائیے احادیث کو لکھئے اور اس طرح آپ محنت کیجئے شدید محنت محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اسلامی تاریخ کی کوئی ایسی کتاب بتائیے جو ایک ہی جلد میں ہو اور بہت سے والیونز میں نہ ہو میرے علمیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تاریخ تو جو ہے ایک اکادمی کے اوپر ایک کتاب ہوتی ہے تو ایک جلد میں پوری دنیا کی تاریخ کیسے آ سکتی ہے تو شورڈ تاریخ کیسے ہو سکتی ہے امریکہ میں انگریزی کے اندر کچھ اس طرح کی کتابیں ہیں کہ ہر سال کے اہم ایونڈ کو انہوں نے نینٹین فورٹی نائن فورٹی ففٹی ففٹی ون ففٹی ٹو ففٹی تری اس طرح انہوں نے تین چار ہزار سال کی تاریخ ایک ایک جملے میں اہم واقعہ لکھا ہے تو اور بعض کتابیں ایسی ہیں جس میں مہینے کے اہم چیزیں لکھ دی ہیں بعض کتابیں ایسی ہیں یہ جیسے ٹائم میکزین اور یہ نیوز ویک وغیرہ کرتے ہیں سال کے اہم واقعہ دوہزار سولہ کے اہم واقعہ دوہزار سترہ کے اہم واقعہ اس طرح کی کتابیں انگریزی میں تو بہت ہیں اردو میں تو نہیں ہیں اسلامی تاریخ تو آپ کو بہت مہنت سے پڑھنی پڑے گی اور ایک ایک صحابی پر ایک ایک کتاب ہے حضرت بالخصوص میں آپ کو مشورہ دوں گا ایک عالم ہے محمد محمد السلاوی الجزائر کے ہیں اور تحریکی ساتھی ہیں ہمارے اور تو ان کی کتابیں ہیں خلافہ راشدین پر حضرت امیر معاویہ پر اور خوارج پر یہ چھ سات کتابیں ہوں گئے اردو میں بھی ترجمہ ہو گئے ہیں اس کا محمد محمد سلاوی سات سے سلاوی تو بڑا زبردست کام کیا ہے اور خلافہ راشدین کو سمجھنا تحریک والوں کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ دوسرے لوگ تو ان کو حکومت سے کوئی کام نہیں ہوتا ان کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہوتا تو صرف اضائل یہ وہ بیان کرتے رہتے ہیں ان کو تو ہم چونکہ ایک جامع دین کے لئے اٹھے ہیں بالخصوص اور دین کا سب سے زیادہ اگر کسی نے سمجھا ہے صحابہ میں سے بھی وہ حضرت ابو بکر اور عمر نے سمجھا دین کا فہم جو ہے وہ دین کے سب سے بڑے ستون جو ہے وہ ابو بکر صدیق اس بات کو سمجھ لیجی چلیے جی سورہ تحریم کی آیت نمبر دوس میں اللہ تعالیٰ مثال پیش کرتا ہے کافروں کے معاملے میں اور مومین کے معاملے میں اس کا کیا مطلب ہے دیکھئے یہاں اصل بات جو بتائی جا رہی ہے کہ عورت کی جنت اور دوزق خود اس کے اپنے آمال کے مطابق ہوگی اور مرد کی جنت اور دوزق اس کی آمال کے مطابق ہوگی تو میاں کی وجہ سے شوہر جنت میں نہیں جائے گا اور شوہر کی وجہ سے بیوی جنت میں نہیں جائے گی اب میاں جو ہے فرعون تھا لیکن بیوی حضرت آسیہ کو یہ مقام میں لاکے جنت کے اندر وہ چار بڑی خواتین میں سے ہوں گی حضرت مریم حضرت قدیجہ حضرت آسیہ اور حضرت فاطمہ اس کے برخلاف یہ بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود حضرت لود کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں سے کہا گیا قیلت کھلن نارمت داقلی دوزق میں داقل ہوا فخانتاہما پیغمبر کی بیویاں ہونے کے باوجود وہ دوزق میں جائیں گی تو آپ اگر جنت میں جائیں گے تو آپ کی بیوی کا جنت میں جانا ضروری نہیں ہے اور اگر آپ کی بیوی جنت میں جا رہی ہے تو آپ کا جانا ضروری نہیں ہے تو ہر آدمی کا انجام اس کے عقیدے اور اس کے عمل کے مطابق ہوگا سورہ تغابن میں ایک جگہ اولاد اور ازواج کو عدو دشمن کہا گیا ہے دوسری جگہ دوسری جگہ اولاد کو فتنہ ازواج تو اس کی ذرا وضاحت کریں دیکھئے سورہ تغابن پہلی سورت ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے سورہ حج کا کچھ حصہ سورہ تغابن یہ دو چیزیں پہلی ہجری میں نازل ہوئی ہیں تو معاملہ کیا تھا اس وقت کہ کچھ شوہر مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آگئے تھے بیویاں بدستور کافر تھیں کچھ بیویاں ایسی تھیں جو مسلمان ہو کر آگئیں تھیں ان کے شوہر وہاں تھے اور یہی معاملہ یہی معاملہ ان کی اولاد کے ساتھ تھا تو جو بات بتائی جا رہی ہے جو بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہے یعنی تمہارے اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں تو اس میں یہ پیشگوئی بھی بوشیدہ ہے اگلے سال بدر میں مارکہ ہوگا اور تمہارے اپنے بیٹے اور تمہارے اپنے باپ اور تمہارے مامو اور تمہارے رشتہ دار تمہارے مد مقابل ہوں گے تو بیویوں کی محبت میں شوہر کی محبت میں دین کے رشتے کو کمزور نہیں کرنا اب یہ کہ یہ جو کہا گیا کہ آزمائش ہے فتنہ ہے ان کے ذریعے سے آزمائش ہے تو وہ یہ الیک مسئلہ ہے یہ آزمائش ہے یعنی بعض اوقات مال بھی آزمائش ہیں اولاد بھی آزمائش ہیں یعنی آزمائش ہے نا تو ان کی محبت میں آدمی غلط کام کر بیٹھتا ہے اور ان کے لیے رشوت لیتا ہے ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے آزمائش ہے نا جہاں 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 کا حکم آیا ہے آج خواتین کے لیے کرنے کے کام وضاحت سے اگر ہمیں سمجھا دیں ہم ساری مثالیں صاحب اگرام کی سنتی ہیں کچھ خواتین سے بھی ملیں تو بہتر سمجھ میں آئے گا دیکھئے جہاں تو ایک عمومی لفظ ہے اور قتال ایک خاص لفظ ہے جہاں سے مراد ہر وہ کوشش ہے جو اسلام کے غلبے کے لیے کی جائے مومن اپنی زبان سے بھی لڑتا ہے اور اپنی تلوار سے بھی لڑتا ہے تو خواتین بھی جہاد کرتی ہیں اور ان کا ایک خاص کردار ہے ایک خاص رول ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے حدیث کو سمجھے وہ مفتی بھی بن سکتی ہیں حضرت عائشہ بہت بڑی مفتی تھی وہ فتوے بھی دیا کرتی تھی بڑے صحابہ بھی ان سے رائے پوچھتے تھے بڑی ذہین قاتون تھی شاید روح زمین پر اس سے زیادہ ذہین قاتون نہیں تھی حضرت عائشہ سے زیادہ فقیہ تھی وہ فقیہ تھی تو لیکن ایک اور ذمہ داری ہے ان کا اہم کام یہ ہے کہ وہ گھر کے محاص کو سنبھالیں بچوں کی تربیت کریں اور گھر کے نظام کو درست رکھیں تو خواتین ان ڈیریکٹ سپورٹ بہت کچھ کر سکتی ہیں جنگ اہد میں خواتین نے مرہم پٹی بھی کی اور زخمیوں کی مدد بھی کی پانی بھی پلاتی رہی اور حضرت عائشہ تو مختلف لڑائیوں کے موقع پر ایک ایک مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتی تھی ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ کچھ روٹیاں اور اس طرح کی چیزیں بناتی بہت سٹاک کر رہی ہیں تو انہوں نے پوچھا وہ بڑے تیز آدمی تھے ابو بکر صدیق اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم جنوب کی طرف جا رہے ہیں یا شمال کی طرف انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا حالانکہ باپ ہیں وہ جواب نہیں دیا ان کو کیونکہ رسول صاحب نے تاقید کی تھے کسی کو کچھ بتانا نہیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور پوچھا تو پھر آپ نے بتایا کہ ہم یہ تیاری کر رہے ہیں تو عورتیں بھی مرتب کے ساتھ سفر کی تیاری کرتی ہیں مدینہ جاتے ہیں تو آپ کی بی بی کتنی تیاری نہیں کرتی آپ کی گاڑی میں کتنا سامان نہیں رکھتی تو ذرا یہ جو سنت سنت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت تیس ہزار لوگوں کو لے کر مدینہ سے تبو کی طرف جانا تیس ہزار لوگوں کے لیے گھوڑے اور اونٹوں کا انتظام کرنا یہ منیجمنٹ بھی تو ایک سنت ہے تیس ہزار اونٹوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہتھیاروں کا انتظام کرنا برچیوں اور نیزوں اور تلواروں کا انتظام کرنا اور راستے کے لیے کھجوروں کے جو ہے مال اس کے اوپر اونٹوں کے اوپر لات دینا بیس دن جانے کے لیے چاہیے بیس دن آنے کے لیے وہاں ٹھہر بیس دن آپ نے قیام بھی کیا تو تقریباً دو مہینے کا سفر تھا یہ تو دو مہینے کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا دو مہینے کی پلاننگ کرتی ہے تو سنت کا محدود مطلب یہ لیا گیا ہے مسواق ہے اور خوشبو ہے یہ آپ سنت سمجھتے ہیں یہ بھی سنت ہے مسواق بھی سنت ہے خوشبو لگانا بھی سنت ہے لیکن منیجمنٹ بھی سنت ہے دس ہزار لوگوں کو لے کر آپ نے مکہ پر حملہ کیا تیس ہزار لوگوں کو لے کر تبوک کی طرف مارچ کیا اس کو سمجھیں تو سیرت النبی کے نہ پڑھنے کی وجہ سے اور محدود دماغ ہونے کی وجہ سے آپ سیرت النبی کو پوری طرح کمپریہنڈ نہیں کرتے اچھا جی ایک بہت ہی اہم سوال یہاں آیا ہے کہ عورتوں کو درس دے تو ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ آپ صرف ہمارے فرائض بتاتے ہمارے حقوق نہیں بتاتے تو یہ نسوانیت کا دور ہے فیمنزم کا دور ہے تو گھر میں بیٹھنا اور بچے پالنا اس پر خواتین راضی نہیں ہوتی اس میں مرد حضرات کا ابیوز مرد کی زیادتی ہو تو عورت کیا کرے ہمیں یہ بتائے جاتا ہے کہ یہ ان کا بڑا حق ہے شوہروں کا یہ کرو ادا اور پھر یہ بھی تانہ دیا جاتا ہے کہ خواتین کی اکثریت جہنم میں ہوگی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے عورتیں دین سے بڑی متنفر ہوتی ہیں تو اسی طرح نشوز ہے تو اس میں کہا گیا کہ عورت کے اندر آپ نشوز دیکھیں تو ان کو سزا دے سکتے ہیں مار سکتے ہیں تو پھر اس بات کو کیسے سمجھایا جائے اب ذرا توجہ سے سنیے بات چونکہ سوال بڑا اہم ہے اور آپ کے دور کا مسئلہ ہے یہ آپ کی اپنی بیٹیوں کا مسئلہ ہے تو آپ اس سوال کا جواب کیسے دیتے ہیں کس طرح سمجھاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کے اندر سے مرد پیدا ہوتا ہے اور مرد کے اندر سے عورت پیدا ہوتی ہے یہی وجہ ہے بادکم مم بعد اسی یہی وجہ ہے کہ آپ کی بیٹی یعنی کبھی باپ پر جاتے ہیں کبھی ماں پر جاتے ہیں بلکل باپ کی طرح کی بیٹی ہوتی ہے اور کبھی بیٹا بلکل ماں کی طرح ہوتا ہے تو مرد کے اندر سے عورت ہے عورت کے اندر سے مرد ہیں وہ ایک ہی ایک ہی آدم کی اولاد ہیں ایک ہی جن سے ہیں اور اللہ نے جوڑے بنائے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ آپ بکری سے شادی کر لیجے آپ اونٹنی سے کر لیجے آپ ہتنی سے کر لیجے آپ گھوڑی سے کر لیجے نہیں جوڑے من انفسکم ازواجہ کہا قرآن تو اب دوسری بات دوسری بات سمجھ لیجئے اگرچہ کہ یہ ایک دوسرے میں سے ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں دنیا میں عورت کی ہائٹ اس کا قدر ایوریج ہائٹ مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے آپ کو داڑھی آتی ہے عورت کو داڑھی نہیں آتی آپ کا چہرہ اتنا زیادہ پرکشش نہیں ہوتا جتنا خواتین کا ہوتا ہے مرد کی آواز میں وہ اتنی زیادہ کشش نہیں ہوتی جو عورت کی آواز میں ہوتی ہے مختلف ہے عورت جوان ہوتی ہے تو اس کی جسمانی ساخت مرد کی ساخت سے بلکل مختلف ہوتی ہے مرد کبھی حاملہ نہیں ہو سکتا عورت حاملہ ہوتی ہے مرد کو کبھی حیض اور نفاس کی مشکلات سے دوچار نہیں ہونا پڑتا عورت ان مراحل سے گزرتی ہے آپ مرد ہیں آپ کو یہ سعادت اور خوشنصیبی حاصل نہیں ہے کہ آپ کبھی حمل کی تکلیف اٹھائیں نو مہینے بچے کو اٹھا کر پھریں آپ کو یہ سعادت بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دودھ پلایا یہ ساری سعادتیں عورت کے حصے میں رکھی تو یہ مختلف ہیں یہ مختلف ہیں تو مرد کو اپنی مردانیت پر ناز ہونا چاہیے عورت کو اور اپنی نسوانیت پر ناز ہونا چاہیے تو اب مغرب کی عورت کہتی ہے کہ میں وہ ہر کام کرنا چاہتی ہوں جو مرد کرتا ہے یہ بڑی عجیب ذہنیت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے میں کیوں ماں بنوں میں بھی ملازمت کرنا چاہتی ہوں اور میں بھی ہوائی جاہز چلانا چاہتی ہوں میں بھی ڈرائیونگ کرنا چاہتی ہوں دیکھئے میں ایک لطیفہ سنا دوں آپ کو میں نے کوئی چھے آٹھ سال امریکہ کینیڈا میں کام کیا ہے جوانی میں سیونٹی تھری سے اسی تک کام کیا میں نے تو اور میں ایک بڑی کمپنی میں مینجر تھا میں پہلے وہ سیکشن مینجر تھا پھر ایریا مینجر بن گیا اور بہت سارے گورے لوگ حالانکہ میری عمر بہت کم تھی تیئیس پچیس سال تھی لیکن چونکہ وہ پڑھ کے آیا تھا بیگراؤنڈ اچھا تھا بنا دیا انہوں نے مینجر تو خواتین دیکھئے سرمایہ دارانہ نظام ہے نا تو خواتین جو ہے جب اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی تو وہ بار بار باترون جاتی تھی بار بار باترون جاتی تھی تو ان کے لیے وقت مقرر تھا کہ دس سے لے کر دس بچ کے دس منٹ تک دس منٹ کا بریک ہے اسی میں باترون استعمال کیا جا سکتا ہے تین بجے سے لے کر تین بجے دس تک بریک ہے درمیان میں نہیں جا سکتا وہ میرا مالک آیا میرے پاس آکے جیسے کہ وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں اور بڑی گندی زبان استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ کیوں جا رہی ہے بار بار اس کو سمجھا گیا کہ خدا کے لیے تو مخصوص ایام میں ہے بار بار جاتی ہے بیچاری تو کہا کہ اس کو لیو لینا چاہیے اس کو اس کی وجہ سے پروڈکشن کم ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پیداوار اچھا وہ لوگ کرتے ہیں کہ ہر گھنٹے کے بعد لکھتے ہیں کہ کتنے پروڈکشن ہوئی ہے پہلے گھنٹے میں اتنی بوتلیں بنی دوسرے میں پانچ سو بنی تیسرے میں چھ سو بنی اور اس کے بعد ساڑھے تین سو گئے ساڑھے تین سو کیوں ہو گئے یہ دس سے گیارہ کے درمیان اتنی کم کیوں ہوئی ہے بلکل ایک خودغرزانہ نظام ہے ان کا ایک تو اور ہم نے دیکھا کہ نو نو مہینے کی عورتیں جو حاملہ ہیں وہ بڑا بڑا وزنی سامان اٹھاتی ہیں ایک ایک ہاتھ میں بیس بیس پچیس پچیس کیلو وزن اٹھاتی ہیں تو یہ مغرب نے عورت کو کہیں کا نہیں رکھا اب ان کے اندر ایک تحریک چلی نسوانیت کی وہ ہر بات میں اچھا اخبار میں اشتہار آتا ہے ڈرافٹس مین کا وہ کہتے ہیں یہ مین کو نکال دے عدالتوں میں گئے مقدمہ لڑا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اشتیار ہونا چاہیے اس میں ڈسکرمنیشن ہے سیکس ڈسکرمنیشن ہے ڈرافٹس پرسن ہونا چاہیے ڈرافٹس مین نہیں ہونا چاہیے ڈرافٹس پرسن ہونا چاہیے وی نہ ڈرافٹس وومن تو ایسی ان کی اندر ایک منفی ذہنیت پیدا ہو گئی اچھا اس کے پھر اثرات کچھ مسلمانوں پہ بھی پڑھیں اب مسلمانوں کا ایک ادارہ ہے خواتین کا وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ساس کی خدمت فرض نہیں ہے یہ سوال وہاں پیس ٹی وی پر بھی آیا تھا پھر میں نے وہاں یعنی ٹھکا کے میں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ بات وہاں میں نے رکھی کہ اگر آپ اپنے شوہر کی والدہ کی خدمت کریں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ دخیانوسی عورت ہے ساس کی خدمت کر رہی ہے لیکن اگر آپ کسی ہسپٹل میں نرس ہیں اور آپ کو پندرہ ہزار بیس ہزار روپے دیے جا رہے ہیں اور ساری دنیا کے مردوں اور عورتوں کا پیشا پخانہ آپ صاف کر رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بڑی ترقی آفتہ قاتون ہے امنسپیٹڈ ہے بڑی دیکھیں کما رہی ہے تو اگر آپ اپنے شوہر کی والدہ یا والد کی خدمت کرتی ہیں تو آپ کا شوہر بھی آپ کے والد اور والدہ کی خدمت کرے گا یہ ریسپروکل ہے یہ یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کو عورت ہی کو اپنے سسرال کی خدمت کرنی چاہیے بلکہ مرد کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کریں بڑھاپے میں ان کا خیال رکھے تو یہ ایک تقسیم کار ہے تو جہاں تک عورت کو مارنے کا تعلق ہے حل کی سزا مراد ہے سے مسواق سے وہ نہیں جو پنجابی فلموں والی نہیں گھوسے مکے اور لات یا انڈین فلموں کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صاحب نے فرمایا فَتَّقِ الْوَجْحِ چہرے کو نہ مارے زخم نہ آئے نشان نہ پڑے لال نشان نہ پڑے جیسے یہ قلم ہے مثال کے طور ایسے کر دیا مسواق سے کر دیا تو پہلا مرحلہ کیا ہے فَإِذُوْهُنَّ سَمْجھاؤ اس سے بات نہیں بنتی وَحَجُرُوْهُنَّ فِي الْمَدَاجِ بِسْتَرْ سے علاق کر دو اس سے بھی بات نہیں بڑھتی تو ان کو کہو خبردار آئندہ سے مت کرو وارننگ دے رہا ہوں مت کرو میری بات مانو تو ظاہر ہے دیکھئے کوئی ادارہ بغیر باؤس کے چل سکتا ہے کوئی فوج بغیر فوج کے ہو سکتا ہے بغیر سپاہ سالار کے ہو سکتا ہے کوئی ملک وزیراعظم کے بغیر ہو سکتا ہے آپ اتنے آفیس میں کام کرتے ہیں باؤس کے بغیر کوئی ہے ادارہ آپ کے اپنے جسم کے اندر آپ کے ہاتھ پاؤں ایک باؤس کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ دماغ اور آپ کا دل ہے بلکل اسی طرح خاندان کا ادارہ بھی ایک قوام کے بغیر نہیں جل سکتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا کوئی رول نہیں ہے عورت کا جہاں درجہ ہے فرمایا گیا کہ کس کا حق زیادہ ہے فرمایا امو کا اس نے پوچھا سمہ ایون اس کے بعد کون امو کا پھر پوچھا سمہ ایون کہا امو کا سمہ ایون ابو کا تین مرتبہ آپ نے کیا کہا تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں اس کے بعد کس کا درجہ ہے باپ کا ہے تو یہ عورت کو عورت ہونے پر ناز ہونا چاہیے الحمدللہ اللہ نے مجھے عورت پیدا کیا ہے میں ایک نسل کی تعمیر کرتی ہوں میں امت مسلمہ کی تعمیر کر رہی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجو الولود الودود زیادہ بچے دینے والی خاتون سے شادی کرو زیادہ محبت کرنے والی خاتون سے شادی کرو انی اباہی بکم الامم قیامت کے دن میں امت کی کسرت پر فقر کروں گا امت کی کسرت پر تو امت بڑی ہونی چاہیے امت سب سے آخری امت ہے لیکن تعداد میں تمام امتوں سے زیادہ ہوگی والا فقر میں اس پر فقر نہیں کرتا لیکن میری امت تعداد میں سب سے زیادہ ہوگی تو آپ سمجھائیے کہ یہ ایک نظام ہے خاندانے کی دارہ ہے اس میں بڑا چھوٹا ہوتا ہے اسلام میں تو یہ بھی ہے ایک بڑی بہن ہے اس کی بھی عزت کی جاتی ہے بڑا بھائی کی بھی عزت کی جاتی ہے شوہر کی بھی عزت کی جاتی ہے باں 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 کی عزت کی جاتی ہے اور پھر اسی طرح یہ نظام چلتا ہے اور جہاں تک اس کا تعلق ہے اخبار کا آپ ایسی باتیں بتائیے اسی لئے قرآن میں اچھی عورتوں کا بھی ذکر ہوا اور بری عورتوں کا بھی ذکر ہوا ابھی سورہ تحریم کی عید گزر چکی ہے اچھا ایک آدمی نے سوال یہ کیا ہے یا خاتون نے کیا ہے کہ کیوں اللہ تعالی ہمیشہ اپنی تعریف کا مطالبہ کرتا ہے حالانکہ اس کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا جواب تو کہا گیا نا وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ شکر ادا کرنے میں انسان کا خود اپنا فائدہ ہے تو اللہ تو غنی حمید اللہ تو غنی بھی ہے اور حمید ہے وہ قابل تعریف ہے اس کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے آپ کی تعریف سے اس کے قد و قامت میں اس کے درجے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا وہ ہے ہی قابل تعریف بلکہ آپ کسی انسان کی کسی جانور کی کسی پرندے کی تعریف کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی تعریف ہے آپ اگر توتے کی تعریف کرتے ہیں یا اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے یا چاند کی تعریف کرتے ہیں آپ تو دراصل اس اللہ کی تعریف ہے جس نے چاند کو یا آپ کی بیوی کو خوبصورت بنایا ہے آپ کسی کی ذہانت کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا دماغ دیا ہے اچھا وہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے تھے دریہ پار کیا فیرون کی فوج بھی ڈوب گئی وہ بھی ڈوب گیا وہاں سے باہر نکلے تو ایک مندر پہ سے ان کا گزر ہوا وہاں دیکھا کہ کچھ بت رکھے ہوئے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جس طرح ان کا ایک بت ہے ہمارے لئے بھی ایک خدا بنا دیجئے آپ فجال لنا جہے الہ جیسے ان کے آلیہ ہے ہمارے لئے بنا دیجئے تو یہ انسان کی بڑی بدبختی ہے وہ توحید کو نہیں سمجھتا کل ہی کی بات ہے سن لیجئے کل میں قانع کعبہ کے اندر داخل ہو رہا تھا ایک خاتون باہر نکل رہی اور وہ جو ملک فہد کا دروازہ ہے گیٹ سیونٹی نائن تو وہاں وہ عورت وہ جو مین دروازہ ہے جس پہ وہ گولڈ پلیٹس ہیں وہ اس کو ایسے وہ مس کر رہی ہے چھو رہی ہے تو یعنی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی یعنی اسی طرح کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگا لیتے ہیں حالانکہ دیوار کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اس کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں چھونا اگر ہے تو صرف رکنِ یمانی کو چھو سکتے ہیں یا حجرِ صد کو چھویں یا پھر ملتظم کے پاس اور کسی حصے کو چھونا جو ہے یہ مسنون نہیں ہے تو انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کوئی مخلوق کی شکل کی چیز ہو وہ اقبال کہتے ہیں نا خو گرے پیس کرے محسوس تھی انسان کی نظر اور مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر تو پیکرِ محسوس کا ایک تصور ہے تو پیکرِ محسوس کوئی شکل ہو کوئی جسم ہو کوئی خدا کا اور اسی لیے پھر یہ عیسائیت میں ایک کانسپٹ ہے انکارنیشن آف گارڈ ان ہیومن فلیش اور یہ اندوستان کا صدر تھا رادہ کرشنن وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو بت جن کی ہم ایک ہی خدا کی پوجا کرتے ہیں ہم بھی توحید والے ہیں دراصل دراصل یہ جب ہم ان کی پوجا کرتے ہیں نیک لوگوں کی ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں بتوں کے آگے تو وہ خدا خوش ہوتا ہے یعنی نیک بندوں کے آگے سجدہ کرنے سے ماتھا ٹیکنے سے ہاتھ جوڑنے سے جو ہے وہ مشرقین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ لیقربونا الاللہ زلفا ما نعبدوهم ہم صرف ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے چلیے جلدی سے میرے پاس دو چار سوال رہ گئے ہیں مدرس کے لیے داڑی اور ٹوپی کی کیا اہمیت ہے بھائی ہر مسلمان کے لیے داڑی کی ضرورت ہے ٹوپی ٹوپی کا بہت کم تعلق ہے اسلام سے تو ٹوپی کا تو مسئلہ اور ہے وہ تشبہ کا مسئلہ ہے یہودی ٹوپی پہنتے تھے مشرقین نے مکہ پگڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف اليہودہ والمشرقین دونوں کی مخالفت کرو اور ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھا کرو اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے نماز کے لیے ٹوپی کوئی شرط نہیں ہے کسی بھی مدھب نہیں ہے نشاوہی مالکی ہمبلی کہیں نے ٹوپی کوئی دین کی ریکوارمنٹ نہیں ہے نماز کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں غیر مسلم ہے وہاں آپ کی اپنی شناخت ہونی چاہیے آپ پہشان لیے جائیں کہ آپ مختلف ہیں آپ ہندووں سے مختلف ہیں عیسائیوں سے مختلف ہیں بدھمت کے ماننے والوں سے مختلف ہیں کوئی علامت ایسی کوئی شاعر میں سے کوئی ہونا چاہیے آپ کے اوپر جہاں تک داڑی ہے تو یہ مردانگی کی علامت ہیں عورتیں چاہیں بھی تو داڑی نہیں رکھ سکتے تو داڑی رکھو بے شمار حدیثیں ہیں داڑی رکھو او فیرو وف فیرو وعفو بے شمار حدیثیں ہیں گھری رکھو بڑی رکھو داڑی بڑھاؤ موچھیں کتروا موچھیں کتروا ہر مسلمان کو داڑی بڑی رکھنی چاہیے بڑی کرو بڑا بڑھاؤ تو یہ جو خشخشی داڑیوں کا تصور ہے یا مشینی داڑیوں کا تصور ہے یہ ایک بہت ہی برا تصور ہے تو ہر مسلمان کے لئے اور اگر وہ لیڈر بن کے آرہا ہے مدرس بن کے آرہا ہے تو اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ وہ داڑی رکھے خستوں کا کام مثلا گاڑی کی ناقب قیمت دس لاکھ ہے ادھار میں بارہ لاکھ کی تو یہ یہ چائز ہے لیکن سنیے غور سے اس کو کہتے ہیں بیہ تین خسم کی ہوتی ہے ایک تو بیہ ہوتی ہے نقد کہ یہ پیسہ دیا اور دوسرے ہاتھ سے آپ نے لے لیا دوسری بیہ ہوتی ہے پہلے آپ پیسے دے دیتے ہیں اور مال آپ کو ایک سال کے بعد آتا ہے جیسے آپ ٹویوٹا کی بکنگ کرتے ہیں سزوکی کی بکنگ کرتے ہیں یا مال آرڈر پہ دے دیتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے ہم اڈوانس میں دے رہے ہیں یا آپ اپارٹمنٹ کی بکنگ کروا دیتے ہیں پچیس لاکھ دے دیتے ہیں اور باقی جو ہے یعنی اڈوانس میں دے دیتے ہیں آپ پیسے تیسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ مال پہلے لیتے ہیں پیسے بعد میں دیتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں جائز ہیں اس کو بیع سلف بھی کہتے ہیں بیع سلم بھی کہتے ہیں تو رسول اللہ صاحب نے فرمایا من يسلف فلیسلف بی وزنم معلوم فی خیلم معلوم فی خیلم معلوم ووزنم معلوم اور وقتم معلوم تو ایگریمنٹ میں اس کی ساری کوالٹیز لکھنا ضرور ہو جاتی ہے کہ کون سا موڈل ہے وزن کتنا ہے والیوم کتنا ہے اور ٹائم اس میں کمی نہیں ہو سکتی اب ایک نکتہ ہے جو لکھ لیجئے آپ اپنی کاپی پر کہ ایک ایگریمنٹ میں دو ایگریمنٹ نہیں ہو سکتے ایک ایگریمنٹ میں دو قیمتیں نہیں ہو سکتے یہ حرام ہے یا تو آپ دس لاکھ میں نقد بیچئے یا کہہ دیجئے کہ چوبیس مہینوں کی یہ قسطیں ہیں اور یہ بارہ لاکھ میں پچاس ہزار کی قسط ہے چوبیس قسطیں دیں بارہ پر کی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ لیٹ کریں گے تو ہم اس کی قیمت تیرہ کر دیں گے چودہ لاکھ کر دیں گے اگر وقت سے پہلے دے دیں گے ایک سال کے اندر تو ہم آپ کی گیارہ لاکھ کمی کر دیں گے ٹائم اور فکس ہوگا قیمت فکس ہوگی ایک ایگریمنٹ میں دو ایگریمنٹ نہیں ہو سکتے پھر یہ سود ہو جائے گا تو جو آئیڈل ٹائم ہے تو دے ہافٹو کم پنسے آورہیڈز بڑھ جاتے ہیں نا ایک پروجیکٹ اگر فرض کیجئے تین سال میں مکمل کرنا ہے آپ نے کیلکولیشن کی ہے کہ تین سال میں اتنے لوگ ہوں گے اتنی تنخواہیں ہوں گی اتنا بجٹ ہوگا اتنا کرایا ہوگا اتنا پیٹرول ہوگا اب تین سال کے بجائے آپ نے چار سال کا ہوگیا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پوری تنخواہیں بڑھ گئی نا ایک سال تک تو آپ خالی بیٹھیں گے کیا کریں گے لوگوں کو تو مکان کا قرآن تو دینا ہے نا اس کو اس کو کمپسٹ کرنا پڑے گا تو یہ کانٹریٹ کے اندر اس طرح کی ساری شرطوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں باہر والے لوگوں کی آواز سنتے ہیں یا نہیں تو قرآن میں کہیں مسئلہ ثابت ہے یا نہیں دیکھیں قرآن تو کہتا ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَهُتَ کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شباب مردوں کو نہیں سنا سکتے تو عام قائدہ یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے مردے نہیں سنتے یہ عام قائدہ یہ ہے اب اس کی ایک ایکسپشن ہے اللہ چاہے تو کسی مردے کو عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے تکلیف بڑھانے کے لیے دنیا کی کوئی بات سنا سکتا ہے یا اس کے آرام میں اضافہ کرنے کے لیے راحت پہنچانے کے لیے دنیا کی کوئی خبر پہنچا سکتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جنگِ بدر میں ستر کافر مارے گئے ان کو گڑے میں ڈال کے دفن کر دیا گیا تو عبداللہ بن مسعود کوسنے لگے کہ یہ ہمیں ستاتا تھا یہ وہ کرتا تھا یہ کرتا تھا تو رسول اللہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی تمہاری یہ جو گفتگو ہے یہ ان کی روحوں کو سنا رہا ہے تاکہ ان کی عذیت اور تکلیف میں اضافہ کیا جائے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ چاہے تو ان کو کوئی چیز سنا سکتا ہے لیکن عام قیدہ یہ ہے کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے کوئی استحقاق نہیں ہے کہ مردہ کہے کہ مجھے نیویار کی سیر کرا دیں مجھے خانہ کعبہ کی سیر کرا دیں یا مجھے اپنے پوتے دکھا دیں نواسے دکھا دیں بیٹے کے ساتھ کیا ہوا میری بیوانے کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لی یہ آپ ڈیمانڈ قبر میں نہیں کر سکتی آپ کو کوئی حق نہیں ہے اللہ کوئی چیز آپ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف میں کے لیے کوئی چیز سنا سکتا ہے اچھا قرآن سے نینے مطالب نکالنا سعودی عرب میں مناسب نہیں سمجھا جاتا تو اس زمن میں کیا ہدایات ہیں یہاں پر قیاس کو مایوب سمجھا جاتا ہے سلفی مذہب کے مطابق ایسے لوگوں سے کس طرح معاملہ کیا جائے دیکھئے آپ خامخہ سلفی مذہب کو برا سمجھ رہے ہیں ہر مذہب کے اندر کچھ عالم ہوتے ہیں کچھ جاہل ہوتے ہیں سمجھ کے اس بات کو ذرا سمجھیں تو ہنفی جاہل بھی ہوتے ہیں ہنفی عالم بھی ہوتے ہیں اور سلفی جاہل بھی ہوتے ہیں سلفی عالم بھی ہوتے ہیں تو اس بات پر دیکھیں میری کتاب جو ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی یا مولانا گوھر رحمان صاحب کی کتاب پڑھئے علوم القرآن تو تفسیر کی کئی قسمیں ہیں پہلی تفسیر کی قسم کیا ہے قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے تفسیر القرآن بالقرآن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تفسیر کی جائے حدیث کی روشنی میں تفسیر کی جائے تیسری چیز یہ ہے کہ احادیث کی روشنی میں تفسیر کی جائے اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کی جائے اور چوتھا اصول یہ ہے عربی زبان کے معروف قواعد کے مطابق تفسیر کی جائے اس کے بعد اشتہاد سے رائے سے رائے سے اپنے دماغ سے تفسیر کی جائے اچھا اس کی دو قسمیں ہیں اس کو کہتے ہیں تفسیر بھی رائے لکھ لیجئے کاپی میں اس کو کہتے ہیں تفسیر بھی رائے تفسیر بھی رائے کی دو قسمیں ہیں ایک تفسیر بھی رائے محمود ہے ایک تفسیر بھی رائے مضموم ہے ایک قابل تعریف تفسیر بھی رائے ہے ایک قابل مضمت ہے ایک محمود ہے ایک مضموم ہے تفسیر کی دو قسمیں ہوگی رائے آپ جو قرآن میں اپنی دے رہے ہیں اس کی دو قسمیں ہوگئے ہیں اگر آپ ایسا مطلب نکال رہے ہیں جو قرآن کی کسی دوسری آیت کے خلاف بھی نہیں جا رہا ہے کسی صحیح حدیث کے خلاف بھی نہیں جا رہا ہے عربی زبان کے قواعد کے خلاف بھی نہیں جا رہا ہے صحابہ اور تابعین کی رائے کے مقلاف بھی نہیں جا رہا ہے کوئی نیا نقطہ بیان کر رہے ہیں آپ اس میں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی صحیح حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں یا آپ اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں تو امام ابن تیمیہ کا بھی ایک رسالہ ہے اس میں اگر یہاں کوئی سلفی بیٹھے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا قسم کا سلفی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ تفسیر برائے حرام ہے تو وہ امام ابن تیمیہ کا رسالہ پڑھ لیں اس کا نام ہے مقدمہ فی اصول تفسیر مقدمہ فی اصول تفسیر خرید لیجئے چھوٹا سا رسالہ ہے پچاس صفے کا عربی میں بھی ہے اردو ترجمہ بھی ہو گیا اس کا کئی لوگوں نے ترجمہ کیا ہے تو بڑا کام کا ہے تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی مفسر ایسا ہے جس نے تفسیر بھی رائے سے کام نہ لیا ہو ہے کوئی ایسا ہر ایک اپنی رائے استعمال کرتا ہے لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کی رائے کہیں دوسری آیات کے خلاف اگر جا رہی ہے تو وہ پھر مضموم ہو جائے گی اگر صحیح حدیث کے خلاف جائے گی تو وہ مضموم ہو جائے گی تفسیر اور اگر اجماع کے خلاف چلے جائے گی تو مضموم ہو جائے گی تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے اب میں ایک مثال دیتا ہوں سورہ قیامت کے آخر میں ہے سورہ قیامت کے آخر میں ہے خلق کیا ہے پڑیا دیکھیں کہا گیا یہاں کیا فرمایا گیا منہو خلق منہو الزوجین الزکر والانسا تو یہاں بات یہ نہیں کہا گیا کہ اس عورت کی وجہ سے مرد عورت ہوتے ہیں بلکہ مرد کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اب جدید جنائٹکس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ مرد کے کروموزومز کی وجہ سے بچے کی جنس کا انحسار ہوتا ہے یعنی مرد میں کمزوری ہوگی تو لڑکی پیدا ہوگی اگر مرد میں قوت ہوگی تو لڑکا پیدا ہوگا فجعلا منہو کہا منہا نہیں کہا گیا یعنی فرم ہم کہا گیا فرم ہر نہیں کہا گیا تو اب یہ ایک جدید نکتہ ہے اگر اس میں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں خمکہ ہمارے مرد عورتوں کو بلیم کرتے ہیں کہ بچے بیٹیاں ہی جن رہی ہیں بیٹیاں ہی جن رہی ہیں اس کو طلاق دے کے میں دوسری لے آؤں گا دھمکیاں بھی دیتے ہیں تو یہ جہالت ہے یہ جہالت ہے تو ایسی تفسیر میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس میں اچھا جماعت اسلامی پاکستانی یا مولا مہدودی کیا دینی مدارس کھولنے کے مخالف تھے بلکل نہیں تھے بلکل نہیں تھے البتہ البتہ ایک پرانی بات ہے ایک جماعت میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے سندھ کے بہت بڑے زمیندار تھے لغاری ان کا نام تھا لغاری صاحب انہوں نے پانچ سو اکڑ زمین ڈونیٹ کرنے کا وعدہ کیا تو مولا مہدودی سے انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑا مدرسہ قائم کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کی لئے شرط یہ ہے کہ تفسیر کے لئے مجھے اصلاحی صاحب دے دیجئے اور حدیث کے لئے مولانا عبدالغفار حسن کو دے دیجئے تو مولا مہدودی نے کہا کہ بھئی شورا میں بات رکھو اگر شورا تسلیم کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو تو اس پر چھٹ سے نعیم صدیقی صاحب مرہوم نے یہ بات کہی کہ ہم مدرسے قائم کرنے کے لئے نہیں اٹھے ہم تو مدرسوں پر قبضہ کریں گے تو خیر وہ اتنے میں وہ لغاری صاحب رونے لگے کہ میں بڑی امیدوں سے آیا تھا میں پانچ سو اکڑ زمین دونیٹ کرنا چاہ رہا تھا میں جدید اور قدیم کا امتزاد چاہتا تھا میں وقت کے دو بڑے علماء کی مدد چاہ رہا تھا اب وہ ایک سناٹا وہاں ہو گیا اس کے بعد نعیم صاحب کرنے لگے میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں تو وہ پھر معاملہ مولا مودودی بہت برحم ہوئے کہ تم شورا میں اپنی رائے ظاہر کر رہے ہو سوچ سمجھ کے رائے دو ابھی تم کچھ کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر کے بعد رائے بدل دی تو سوچ کے سمجھ کر تہلیہ کر کے تجزیہ کر کے اپنی رائے دیا کرو تو لیکن بعد میں بہت سارے مدارس بنے ملتان میں ربانی صاحب نے مدرسہ قائم کیا اور مولانا چاند محمد عباسی صاحب نے حیدراباد حالہ میں مدرسہ قائم کیا پھر پشاور میں اور وہاں بونیر میں مدرسہ قائم ہوئے دیر میں مدرسہ قائم ہوئے مولانا گوھر رحمان صاحب نے مردان میں مدرسہ قائم کیا گجران والا میں مولانا چراخ صاحب جو دیوبند کے مشہور عالم تھے اور انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے جنہوں نے بخاری کی شرعہ بھی لکھی تو انہوں نے مدرسہ قائم کیا تو اب تو بہت سارے مداریز ہیں اب تو مداریز کا بہت بڑا جال ہے تو یہ بات نہیں ہے اچھا جی بس میرے خیال میں یہ دو سوال ہیں ایک تو جلدی سے دے دیتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک موجود دور میں اسلام کی کس قدر قدمت کر پا رہے ہیں اور جماعت اسلامی کے حوالے سے ان کا کیا نظر ہے ڈاکٹر زاکر نائک جو ہیں بڑے ہی متدل مزاج آدمی ہیں ان کے والدین کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا اور مجھے نہیں معلوم کہ ابھی زندہ ہے یا نہیں ہے ان کے والد رکن جماعت ہی تھے اور جماعت میں ایک سابق رکن تھے شم سپیڈ زادہ سا تو جن کی تفسیر بھی ہے دعوت القرآن پھر بعد میں وہ الگ ہو گئے تھے تو ان سے بھی ڈاکٹر زاکر نائک نے کافی استفادہ کیا پھر یہ سلفیت کی طرف بڑھے تو اچھے آدمی ہیں متدل ہیں اور میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں ملاقات بھی ہوئی ہے اور میں نے خود ٹی پیس ٹی وی پر تین سو پروگرام کی اور یہ کہتے ہیں کہ بدعاتی لوگ نہ ہوں بلکہ خود مجھے انہوں نے کہا کہ دیوبندی علماء بھی ہوں تو ان کو بھی دعوت دیجئے اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو بھی دعوت دیجئے تو متدل مزاج آدمی ہے سختی نہیں ہے ان کے اندر اچھا جی ہمارے مبلغین ہمارے سامعین کم تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو ان کے درمیان مشکل زبان استعمال کرنا فقی وغیرہ سے نواقف ہوتے ہیں ہم کیا کریں یہ تو ذرا مشکل کام ہے تو بہت آسان کر کے سمجھانا پڑتا ہے آپ کو جیسے آپ ڈاکٹر ہیں نا انپڑ مریض آ جاتے ہیں آپ کے پاس تو آپ کو ان کی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے نا سندھی میں پنجابی میں پشتوں میں یہاں عرب بھی آ جاتا ہے تو جیسے سمجھا سکتے ہیں آپ کو سمجھانا پڑتا ہے ڈاکٹری کی موٹے موٹے الفاظ تو اسعمال نہیں کریں گے نا تو فکر یعنی ہر آدمی کی سطح کے مطابق پہنچ کے آپ کو بات کرنا چاہیے اچھا سوال و جواب کی صورت میں بس یہ آپ کا ہنر ہے آپ کی حاضر دماغی ہے کہ مزدوروں میں کیسی مثال آپ دیتے ہیں پڑھے لکھوں میں کیسی مثال دیتے ہیں علماء کے درمیان کیسی مثال دیتے ہیں تو اللہ سے دعا کیجئے کہ میں مزدوروں میں جا رہا ہوں کسانوں میں جا رہا ہوں تو کسانوں میں جائیں گے تو آپ کیا کیجئے وہاں کھیتوں کی اور کاشت کی اور بکریوں کی یہ مثالیں دیجئے آپ اور اگر فیکٹری میں جا رہے ہیں تو مشینوں کی اور لوہے کی ویلڈر کی اور ٹرنر کی اور اس طرح کی مثالیں دیجئے آپ ڈاکٹرز میں ڈاکٹر کی مثالیں دیجئے انجینئرز میں تو یہ آپ کی ذہانت ہے کہ سامین کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کن الفاظ کا کن مثالوں کا لحاظ کرتے ہیں اچھا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حدیث کا مفہوم اور اس میں کمی زیادتی ہوتی دیکھئے یہ مفہوم مفہوم کا چکر آپ چھوڑ دیجئے آپ کا کام یہ ہے سنیے دیکھئے کام کیجئے یا تو فوٹو کاپی کر لیجئے حدیث فوٹو کاپی کر کے دیکھ کے حدیث کو پڑھئے نا اور حوالہ بھی دے دیجئے اچھا موبائل ہے پکچر لے لیجئے آپ کام چور ہے نا اصل میں سب سے بڑا مسئلہ آپ لوگوں کا ہے کام چور کام چور تو یہ مفہوم کیوں بیان کر رہے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ کو آپ کیا تکلیف ہے بتائیے نا کیوں استعمال کر رہے ہیں بالکل نہ کیجئے مفہوم آپ کا مفہوم غلط ہو سکتا ہے جو الفاظ حدیث میں آئے ہیں من و ان و ہی الفاظ و ہی ترجمہ بیان کیجئے آپ مفہوم کیوں بیان کر رہے ہیں چلیے جی آخری یہ بات ہے کہ ایک منٹ ٹھہیر یہ تو ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اچھا جی یہ ایک دو تین سوال ابھی آئے ہیں وہ بچے نے لا کر دیا ہے اچھا الفاظ کی انگلی پکڑ کر چلنے کے دوران یا کسی آیت کا مطلب اس کرتے ہوئے کم سے کم علمی استطاعت کتنی ہونی چاہیے گا گرامر مدرس کو چاہیے کہ گرامر سیکھ لیں عربی سیکھ لیں اور میری جو کتاب ہے قوائد زبان قرآن یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھی آپ لوگوں کے لیے جو عربی مدارس میں عربی نہیں پڑھ سکتے آپ کے لیے میں نے حلوہ کر کے یہ کتاب لکھی اور میری کتاب سے زیادہ عربی سیکھنے کے لیے آسان کتاب موجود نہیں دو جلدوں میں ہے قوائد زبان قرآن اول اور دو آپ لوگوں کے لیے ہیں مدرسین کے لیے لکھی اچھا دروس کے دوران اختلافی مسائل جیسے نماز کا طریقہ سے ہم اشتناب کرتے ہیں کیا لوگوں کو اس کا مکالف بنانا چاہیے جبکہ ہم میں سے اکثر لوگ نماز صحیح نہیں پڑھتے اور خاص فقہ کی پیروی کرتے ہیں دیکھئے یہ تو سامین کو دیکھیں اور جیسے میں نے آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیا فقہ الحدیث کا آپ کہیں کہ یہ کتاب پڑھ لیجئے اس میں تمام مذاہب کے دلائل موجود ہیں آپ دیکھئے کہ کون سی چیز راجے ہے کون سی چیز پختہ ہے قوی ہے یہ لیجئے صحیح رہنمائی کیجئے نا آپ دیکھئے نمبر دو مال کیوں بیشتے ہیں آپ آپ اپنی دکان پر جالی مال کیوں رکھتے ہیں آپ آپ اپنی دکان پر جالی مال کیوں رکھتے ہیں آپ صحیح مال رکھئے نا کمپنی کا مال رکھئے نا دو نمبر مال کیوں بیشتے ہیں آپ جھوٹی حدیثیں کیوں بیشتے ہیں آپ صحیح مال رکھئے آپ تو اور دے دیجئے کہ بھئی ان کے یہ دلائل ہیں ان کے یہ دلائل ہیں آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں کیجئے ہر مسئلہ کا اپنے حق پر دلائل اور احادیث بیان کرتا ہے جبکہ صحیح اور حسن درجے کی ہوتی ہیں لیکن ان سے اپنا مطلب اخص کرتے ہیں تو دیکھئے اس کے لیے پھر محنت چاہیے آپ کو یہ مجھے بتائیے سنیے کیا آپ جدہ میں ایک ہی دکان سے سارے کپڑے خریدتے ہیں ایک ہی دکان سے ساری سبزی خریدتے ہیں ایک ہی دکان سے سارا سامان خریدتے ہیں نہیں بچوں کے کپڑے کہیں لیتے ہیں بیوی کے کپڑے کہیں لیتے ہیں مردوں کے کہیں لیتے ہیں کھلونے کہیں لیتے ہیں آپ کوائلٹی کو بھی دیکھتے ہیں اور پیسے کو بھی دیکھتے ہیں دین کیا جو ہے دنیا سے بھی گری پڑی چیز ہے اس کے لیے آپ محنت نہ کریں ایک دکان سے آنکھیں بند کر کے خرید لیں آپ ایک عالم کے پیچھے اندھے بند کر چلیں تو خدا کے بندوں آپ لوگ سمجھدار ہیں پڑے لکھے ہیں محنت کرو محنت کرو چار دکانوں پہ جاؤ چھ دکانوں پہ جاؤ اور دوسروں کو صحیح چیز کی رہنمائی کرو یہ کام چور جو لوگ ہیں نا یہ کام چوروں کی باتیں ہیں بس اس پہ اشتناب کرو اس سے بچو اس سے بچو آپ کے پاس علم کی قوت ہونی چاہیے دلیل کی قوت ہونی چاہیے اسی سے آپ کی تعداد میں اضافہ ہوگا آپ کے پاس علم ہوگا استدلال ہوگا اور آپ کے پاس دلیل کی قوت ہوگی لوگ آپ کی پیروی کریں گے اچھا دیسلام 360 ٹھیک ہے اس میں اگرچہ کہ صحیح معلومات نہیں ہیں میں بھی بس چیزیں کوئیک دیکھنا ہو تو میں دیکھ لیتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ مشکاز المثابیت کو حدیث کا انسیکلوپیڈیا خرار دیتے ہیں محمد علی مرزا صاحب ہمارے دوست ہیں لیکن بعض اوقات بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور اچھے آدمی ہیں اور بعض اوقات بعض بزرگوں کے بارے میں سخت جملے کہہ دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر انہیں ایک مرتبہ کہا میں ابن تیمیہ کو ننگا کروں گا ابن تیمیہ شیخ الاسلام ہے ان کے بارے میں شیخ الاسلام ہے تو مجدد ہیں اپنے وقت کے مجدد ہیں ابن القیم کے استاد ہیں ابن کسیر کے استاد ہیں اور کہتے ہیں کہ جو حدیث ابن تیمیہ کو معلوم نہیں وہ حدیث ہی نہیں تو اتنے بڑے عالم کے بارے میں ذرا ان سے غلطی ہو سکی ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی کچھ آداب ہوتے ہیں بزرگوں کا نام عزت سے لینا چاہیے ہر عالم سے اختلاف کیا جا سکتا ہے آج کے جدید دور میں جہل تمام علوم میں اسپیشلائزیشن ہے قرآن میں مختلف مضامین میں کس طرح اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں قرآن کے ہر مضبون پر پی ایش ڈی کی جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے دنیاوی علوم کی ضرورت ہے جب تک کہ ہم دنیاوی علوم کے ایکسپرٹ نہ ہو جدید دور کے سامعین پر کس طرح اثر انداز ہو سکتے ہیں ہم قرآنی علوم کی کس طرح تشریح کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی عام مسائل قرآن حل کرنے میں مدد دے لوگوں کو یہ کس طرح باور کرایا جائے کہ قرآن میں تمام مسائل کے حل موجود ہیں دیکھیں آپ اس کو صرف قرآن کیوں کہتے ہیں میں اس کے وجہ اس میں ترمیم کرتا ہوں میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث میں قرآن اور سنت میں تمام موٹی موٹی ہدایات موجود ہیں دیکھیں احکام دو قسم کے ہیں ایک سپیسیفک حکم ہوتا ہے قرآنی حدیث میں اور ایک جنرل احکام ہوتے ہیں جنرل کی روشنی میں پھر آپ اپنے راستے خود نکال لیتے ہیں اب یہ کہ ہوائی جہاز میں نماز کس طرح پڑھیں یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کا ذکر لیکن قرآن حدیث میں حدیث میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صاحب نے اونٹنی پر نماز پڑھئی اور جب مکہ سے مدینہ جاتے تھے اور وطر کی نماز آپ نے اونٹنی پر پڑھی ہے تو آپ جو ہے رخ آپ کا مدینے کی طرف ہوتا تھا قبلہ رخ نہیں پڑھتے تھے نماز مدینے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے سمجھ کے بعد یہ طبو کی طرف جا رہے ہیں تو طبو کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اونٹنی کے اندر تو اسی طرح ٹرین میں ہیں گاڑی میں ہیں ہوائی جہاز میں ہیں تو آپ جو ہے اس پر قیاس کر لیجئے تو عام قائدے ہوتے ہیں جنرل رولز ہوتے ہیں جنرل رولز سے آپ جو ہے اور باس اسپیسیفک ہوتے ہیں جیسے تمہاری ماں تمہارے لیے حرام ہیں یہ اسپیسیفک ہو گیا قیامت تک کے لیے ماں حرام ہوگی بہنیں آرام ہوگی حرمت علیکم امہ حافظ لیکن بعض جگہ کہہ دیا گیا اللہ آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا ہے تو اور رسول اللہ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جب دو کام ہوتے تھے دو کام ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو حلال کام ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے آسان کام کو خبول کرتے تھے البتہ حرام ہوتا تھا تو حرام سے بہت دور بھاگتے تھے اب اس کے ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ ایک مہینے تک ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے جب انتیس دن پورے ہو گئے تو آپ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہیں تو حضرت عائشہ نے کہا سٹاپ رکھئے وہ گن رہی تھی ایک ایک دن گن رہی تھی انہوں نے کہا کہ ایک دن باقی ہے آپ نے فرمایا عائشہ مہینہ انتیس کا بھی تو ہوتا ہے اب گر مولوی صاحب ہوتے تو کہتے احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ تیس دن پورے کیے جائیں سمجھ گئے بات یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم الحسر اور حدیث میں آتا ہے یسر لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرو ولا توسر لوگوں کے لئے مشکلات پیدایں مت کرو اور بشیرو خوشخبریاں دو ولا تنفیرو لوگوں کو دین سے نفرت نہ دلاؤ وتتاوئو اور نیک کاموں کی ترغیب دو آمدہ کرو لوگوں کو تو یہ دعوت کے اندر یعنی نئے مسائل ہیں نا اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا جیسے کیا ایک ایک مرد خاتون کا آپریشن کر سکتا ہے تو عام قائدہ کیا ہے عورتیں لیڈی ڈاکٹر کو دکھائیں مرد مرد ڈاکٹر کو دکھائیں عام قائدہ یہ لیکن جب لیڈی سرجن نہ ہو اسپیشلائز سرجن نہ ہو پھر کیا ہوگا پھر وہ ایک قائدہ اور ہے ٹھیک ہے نا تو وہ استراری حالت میں تو یہ یہ آپ کو چیزیں جو ہے مشکل حالات میں کیسے راستے نکالتے ہیں یہ اصول فقہ پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے اصول فقہ پر آپ کی گرفت ہونی چاہیے آپ کا کام لوگوں کے لیے آسانیہ فرام کرنا ہے تو مطالعہ کریں گے آپ مطالعہ کرتے جائیں گے مطالعہ کرتے جائیں گے تو چیزیں آپ کے سامنے کھلتی جائیں گے اور آپ مرجع خلائق بنیں گے لوگ آپ سے درس بھی جو ہے سنیں گے آپ سے مسائل بھی پوچھیں گے تو جماعت شروع ہو جائے تو کوئی اور کام کر سکتے ہیں مسجد قریب ہو تو زیادہ لوگ ہو تو گھر کی کسی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت کی آواز آ رہی ہو تو بہتر تو یہی ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ ہی چاہے لیکن اگر یعنی اندیشہ ہو کہ یہ جس مقصد کے لیے یہ بلائی گئی ہے کہ قرآن فہمی کے لیے اس میں جو ہے لوگ چلے جائیں گے یا اس کی اس کی جو ہے کونسنٹریشن وہ ہو جائے گی تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے جیسے میں ایک صحابی تھے ایک صحابی تھے تو وہ اپنے گھر پر نماز پڑھایا کرتے تھے اور دو چار لوگ ان کے پیچے نماز پڑھتے تھے اور سارے لوگ جو ہیں وہ مدینے کے اندر ہی ایک بستی تھی اور وہ کراہیت محسوس کر دیتے کہ یہ دیکھو گھر میں نماز پڑھا رہا ہے گھر میں نماز پڑھا رہا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ لوگ میرے گھر میں نماز پڑھنے سے کراہیت محسوس کرتے ہیں تو آپ میرے گھر پر آ کے پڑھائیے تو آپ پھر وہاں گئے اور آپ نے وہاں نماز کی امامت کی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے تو اس کا پھر قیال کرنا چاہیے تو لیکن بہتر یہی ہے ہمیشہ ایک اصول تیہ کر لیجئے کہ مسجد قریب ہو تو مسجد میں جا کر نماز پڑھئے اور اس کے بعد یہاں آئیے لیکن یہاں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور اپنے پروگرام کو جاری رکھا ہے تو آپ کی نماز ٹھیک ہے کوئی اس کو مزائقہ نہیں ہے یہ اولہ کے خلاف تو ہو سکتا ہے لیکن جواز کی گنجائش موجود ہے چلیے مختصر جواب دیتا ہوں وہ کہ قرآنی علوم ایک سائنس سے سے ایک الگ علم ہے میں نے آن لائن پر اس کو پڑھایا تھا کہ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں اور قرآن میں ناسق و منصوخ کیا ہے قرآن کے مشکل الفاظ کیا ہیں قرآن کی استعلاحات کیا ہیں اور اس طرح کے جو مباحث ہیں قرآن کے اصول تفسیر کیا ہیں مکی صورتیں کونسی ہیں مدنی صورتیں کونسی ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہے تو اس پر بہت ساری کتابیں ہیں اس پر بہترین کتاب مولانا گوھر رحمان کی علوم القرآن دو جلدوں میں اس کا مطالعہ کیجئے میری کتاب جو قرآنی صورتوں کا نظم جلی ہے اس سے پہلے میں نے تیس صفحے کا ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں مختصر اصول تفسیر ہیں وہ بھی بہت شارٹ ہیں پریسائز ہیں وہ تیس صفحات وہ آپ دیکھ لیجئے تو وہ وہ بھی آپ کے لئے انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ